1947 کے پارٹیشن کے بعد انڈیا اور پاکستان جس چیز کو لے کر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے وہ ہے کشمیر اور اسی کشمیر کو لے کر آئے روز دونوں کے درمیان کلیشیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پاکستان کشمیر کو اپنا پارٹ سمجھتے ہیں تو وہی انڈیا بھی کشمیر کو اپنا حصہ مانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آخر کشمیر کا اصل ایشو کیا ہے سیونٹی فائی فیر گزرنے کے بعد بھی پاکستان اور انڈیا اس ایشو کو ریزولٹ کیوں نہیں کر پا رہا ہے یہی چیز آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن 1947 میں جب برطانیہ سب کونٹیننٹ کو چھوڑ کر واپج آ رہے تھے تو اس وقت سب کونٹیننٹ کے اندر 565 سے زائد ریاستیں تھی جب پارٹشن ہوا تو پاکستان کے حصے میں 30 ریاستیں آئیں جبکہ انڈیا کے پاس 535 ریاستیں چلے گئیں اس کے علاوہ اس وقت کچھ ریاستیں ایسے بھی تھی جو اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر اسے کس ملوک میں شامل ہونا ہے اس لئے انگریزوں نے ان ریاستوں کو یہ حمد دیا ہوا تھا کہ وہ چاہے تو انڈیا یا پاکستان میں شامل ہو سکتا ہے نہیں تو وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر رہ سکتے ہیں پارٹشن کے کچھ منہوں کے بعد ان میں سے زیادہ ریاستوں نے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ الہا کر دیا لیکن صورت تین ریاستوں کو چھوڑ کر جس میں ہیدر آباد جنگرڈ اور جمہو کشمیر یہ تین ریاستیں اس وقت ایسے تھے جو اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ آخر اسے پاکستان یا انڈیا میں سے کس کے ساتھ جوڑنا ہے یہاں جنگرڈ کے اگر ہم بات کرے تو وہاں پر میجوروٹی میں اس وقت ہندو اور سسکھ بچتے تھے لیکن یہاں کا جو راجہ تھا وہ سلمان تھا اور چاہ بھی رہا تھا کہ جنگرڈ کسی نے کسی طرقے سے پاکستان میں شامل ہو جائے اس لئے وہ پندرہ سبتمبر نائنٹ فورٹی سیون کو ایک سیکریٹ ایگریمنٹ کرتا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ان فیوچر اسے کسی نے کسی ملک کو چھوڑنا پڑا تو وہ پاکستان میں ہی شامل ہونا چاہیں گے اور پاکستان بھی اس وقت یہ سوچ کر خوش تھے کہ آج نہیں تو کل جنگرڈ پاکستان میں ہی شامل ہوں گے لیکن جیسے اس سیکریٹ ایگریمنٹ کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہاں پر بغاوات ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے وہاں کا جو راجہ تھا وہ اپنے جان بچا کر پاکستان بھاگ آتا ہے جس کے بعد جنگرڈ کے اندر پروپر ووٹنگ ہوتی ہے چونکہ وہاں پر میجوروٹی میں سکھ اور ہندو بس رہے تھے اس لئے زیادہ سے زیادہ اوٹ انڈیا کو پڑتا ہے اس طرح وہ پہلا ریاست جو ڈسپیوٹ تھا وہ انڈیا کے پاس چلا جاتا ہے اب باقت دو بچے ہوئے ریاستوں کے اگر ہم بات کریں تو ہیدر آباد بھی پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیدر آباد میں میجوروٹی میں مسلمان بستے تھے اور وہاں کا راجہ بھی مسلمان تھا اس لئے وہاں کے راجہ یہ چاہتا تھا کہ کسی نے کسی درقے سے ہیدر آباد پاکستان میں شامل ہو جائے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہیدر آباد کا اگر آپ میپ دیکھیں تو یہ انڈیا کے سنٹر میں پڑتا ہے جو پرنٹیکلی پوسیبل یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں شامل ہو جائے لیکن اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ہیدر آباد پاکستان کا پارٹ بند بھی جاتا تو بھی اس کا حشر ویسے ہونا تھا جیسے بنگلدیش کا ہوا ہے وہ بھی کچھ سالوں بعد پاکستان سے الگ ہو کر الگ ملک یا انڈیا کے ساتھ چھوٹ جانا تھا اب دو ریاستنگ تو انڈیا میں شامل ہو گئے اب بچ گیا جمہور کشمیر جہاں پر میجورٹی میں تو مسلمان تھے لیکن وہاں کے جو راجہ تھے وہ ایک ہندو تھا ہیدر آباد اور جنگر کا تو پاکستان کو سمجھ آ گیا تھا اس لئے جمہور کشمیر کو لے کر پاکستان شور تھا کہ جمہور کشمیر کسی نے کسی طرقے سے پاکستان میں شامل ہوئے جائیں گے کیونکہ یہاں پر میجورٹی میں مسلمان ہیں اگر ووٹنگ ہو بھی جاتی ہیں تو زیادہ تر مسلمان پاکستان میں ہی رہنے کے لئے ووٹ کریں گے اس لئے قائدعظم شور تھا کہ اگر ووٹ ہو جاتی ہے تو میجورٹی میں لوگ پاکستان میں ہی رہنا چاہیں گے لیکن یہاں پر ایک مین مسئلہ یہ تھا کہ جو کشمیر کا راجہ ہاری سنگھ تھا وہ کسی بھی طرقے سے اپنے تخ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اس لئے وہ ایک انڈیپنڈن سٹیٹ کے طور پر ہی رہنا چاہتے تھے اور انگریزنگ نے بھی ان تینوں سٹیٹ کو یہ حق دیا ہوا تھا کہ وہ چاہے تو انڈیا پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں تو وہ ایک انڈیپنڈن سٹیٹ کے طور پر بھی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں اس لئے جب ہاری سنگھ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو پاکستان فرسٹریٹ ہو گیا اور اگریسیو موڈ میں آ گیا لیکن پاکستان اس وقت بھی کچھ نہیں کر پایا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس وقت ڈیفنس سسٹیم کا جتنے بھی کنٹرول تھا وہ انگریزنگ کا ہاتھوں میں تھے لیکن پاکستان نے کیا کیا کہ اپنے پندر سے بیس ہزار مجاہدیوں کی فوج کو کشمیر کے انتر انٹر کر دیا لیکن اس چیز سے فائدہ ہونے کے بجائے پاکستان کو اٹھٹا نقصان اڑھانے پڑے جب یہ مجاہدین فوج ہاری سنگھ کے فوج کے ساتھ لڑنے کے لئے کشمیر میں انٹر ہوتا ہے تو ہاری سنگھ کو بھی اس وقت یہ لگتا ہے کہ وہ آسانی سے ان کو ہرا دیں گے لیکن اس کے کمانٹر اس کو آئیڈیا دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے فوج میں میچوروٹی میں مسلمانوں کی ہے تو وہ بغاوت نہ کر جائے اس لئے ہاری سنگھ کیا کرتا ہے کہ انڈیا سے مدد مانگتا ہے لیکن یہاں بھی انڈیا کو بھی سیم وہی چیز فیز کرنے پڑ رہی تھی جیسے پاکستان فیز کر رہا تھا کیونکہ 1948 تک جو سارا کمانٹر ڈیفینس کا وہ سب کے ساتھ انگریزوں کے ہاتھ میں تھے اس لئے انڈیا چاہ کر بھی ہاری سنگھ کی مدد نہیں کر پا رہا تھا لیکن اس نے اس چیز کا توڑ یہ نکالا کہ انہوں نے ہاری سنگھ سے ایک تریٹری پر سائن کر آیا جس کے بعد باقیدے سے جمہور کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جوائن کر دیا جب یہ بات پاکستان کو پتا چلا تو پاکستان نے اپنے آرمی کو کشمیر کے اندر ڈیپلائی کرنا شروع کر دیا تو دوسری طرف انڈیا نے بھی تریٹری سائن کرنے کے بعد ہاری سنگھ کی مدد کرنے کے لئے اپنے آرمی کو بیشے جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور اگلے ڈیٹھ سالوں تک یہ جنگ چلتی رہی جنگ کے دوران پاکستان چالیس پرسن کشمیر پر قبضہ پانے میں کامیاب ہوا جبکہ ساٹھ پرسن حصے پر انڈیا قابض ہونے میں کامیاب رہا پاکستان مزید کشمیر کے حصے کو قبضہ نہ کر دے اس سے پہلے نہروں نے کشمیر کے مسئلے کو یونائٹی نیشن میں لے گیا جہاں یونائٹی نیشن نے اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لئے ایک کمیشن بنے جس کا تین مین پوائنٹ تھا پہلے جو بھی کشمیر کے اندر جہاں پر بھی ہے وہ وہی رکے گا اس سے آگے وہ نہیں بڑھیں گے اور جتنے ایریا جنگ کے دوران جس ملوگ نے بھی جیتا ہے اس پر اسی ملوگ کا کنٹرول رائے گا دوسرا یونائٹی نیشن کا ریزولیشن یہ تھا کہ انڈین اور پاکستانی آرمی کو جتنی جلدی ہو سکے پیچھے ہٹ کر اپنے اپنے تیریٹری میں واپس جانے ہوں گے اور تیسرا ریزولیشن کشمیر کے لوگ کے ڈیسائٹ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہیں گے یونائٹی نیشن کے اس ریزولیشن کے بعد جس ملوگ نے جہاں تک قبضہ کیا ہوئے آج تک وہی پر رکا ہوئے اور تنویار میں ایک لائن بنائے ہوئے ہے جسے ایل او سی کہا جاتا ہے جہاں لائن کے اس پر جتنے بھی ایریا جو پاکستان کے پاس ہے اسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے جبکہ لائن کے اس پر جتنے بھی ایریا انڈیا کے کنٹرول میں اسے آج کے ٹائم مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے